موسیقی ہم سیل کا کیل مارے یا کوئی بھی چیز یعنی رگڑ لگائیں اس کے اوپر تو اس کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں کوئی چذب ہو سکتا السلام علیکم ناظرین مازلت کسیشن آئیڈیاز کی ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کچن سلیوز میں جو یوز ہوتا ہے گری نائٹ اس کے کیا ریٹ چل رہی ہیں دوہزار بائس میں تمام چیزیں ہی میں آپ کو دکھاؤں تمام یہاں پر موجود ہیں گری نائٹ ہر طرح کے امپورٹنٹ لوکل پاکستانی ہر طرح کے گری نائٹ یہاں پر موجود ہے تمام کے تمام کے ریٹ آپ کو بتائیں گے ٹوپلی گائیڈ کریں گے کہ کس کی کیا قولٹی ہے لیکن سب سے پہلے ویڈیو کو لائک ایک بار آپ ضرور کرتے ہیں آپ کو تمام انفرمیشن ہم دیں گے کم از کم جو ہے وہ پانچ سو یا ہزار لائک کا اپنا ضرور ماجن رکھیں آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو گری نائٹ کے والے سے سب سے پہلے ہم اس گری نائٹ پہ آتے ہیں اومیر کون سا گری نائٹ ہے ہول سیل ریٹس ہوں گے یہ تمام کے تمام پوری جنوی پنجاب کے لئے ساڈو پنک ہے اس کا جو نام ہے ساڈو پنک ہے اور یہ ہم فائیف فیفٹی بھی دے رہے ہیں فائیف ٹھئرٹی بھی دے رہے ہیں لیکن یہ ہول سیل ریٹ میں ہم فائیف ٹوئنٹی فائنل کر دیتے ہیں یہ ٹوپیکل گری نائٹ ہے یہ معمولی سا پانی جذب کرتا ہے پانی چوز کرتا ہے لیکن اس کے اوپر آئیے سیلر کیمیکل آتا ہے وہ اگر ہم اس کی بیک سائیڈ پہ لگا دیں تو یہ پانی چوز نہیں کرے گا آپ کے تین سال بعد ایسے ہی آئیے سیلر کیمیکل لے گا یہ واپسی ٹھیک ہو جائے گا ریٹ یہ ہے آپ کو فائنل فائنل یعنی ٹو فوٹی بھی دے رہے ہیں لیکن فائنل ٹو ٹونٹی کر دیتے ہیں اس سے کم نہیں کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایمپورٹٹٹ میں آ جاتا ہے یہ بالا فلاور ہے اس کا ہم ریٹ دے رہے ہیں فائنل فائنل ون زیرو فائیف زیرو یہ فائنل فائنل دے رہے ہیں ون زیرو فور زیرو تک دے رہے ہیں اس کے بعد یہ آئیت ہے امپورٹٹٹ میں اٹیلین پتر ہے اس کی ایک خاصیت یہ ہے اگر ہم سٹیل کا کیل مارے یا کوئی بھی چیز یعنی رگڑ لگائیں اس کے اوپر تو اس کا کوئی نشان اس کے اوپر نہیں کوئی چذب ہو سکتا یہ ہم سکسٹین فٹی بھی دے رہے ہیں سکسٹین ٹیٹی بھی دے رہے ہیں سکسٹین ہنڈڈ دے دیتے ہیں ناظرین سولہ سو روپے کا یہ ہے پتھر اٹیلین ایمپورٹڈ پتھر ہے اس کے اوپر آپ سٹیل کے کیل کو بھی ماریں گے تو اس کی جو نوک ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی لیکن اس پہ نشان نہیں پڑیں گے آگے چلتے ہیں اس کے ساتھ امیر اس طرف آجیں آپ ناظرین کو پوری انفرمیشن ریٹس کے حوالے سے ہم دے دیں یہ سر ماربل میں آتا ہے ریڈ انڈ وائٹ اس کا دوسرا نام سٹوبری بھی ہے اس کا فرش کا بھی آتا ہے ماربل فورٹ سوٹر میں وہ ہم ایٹی ٹو بھی دے رہے ہیں ایٹی بھی دے رہے ہیں سیونٹی ایٹ فائنل کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے ٹویلو انچیز میں یہ سٹیلز کا مال ہوتا ہے یہ سٹیلز کے لیے ملے گا یہ ہم کسٹومر کو یعنی ٹو ٹھٹی بھی دے رہے ہیں ٹو 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 بھی دے رہے ہیں یہ فائنل پھلے ٹو ٹین کر دیتے ہیں اس سے کم نکر اور اس کے ساتھ جو پڑا ہے اس کا بتائیے گا یہ چیری پنک ہے یہ چیری پنک میں یہ ہے تو ایمپورٹیڈ میں کہلاتا تو ایمپورٹیڈ میں ہے لیکن اس ہی کے اندر جیسے میں نے آپ کو شروع میں سٹیلز میں دکھایا تھا سٹیلز پنک اس کی دوسری کوالٹی ہے یہ چیری پنک کیا تھا یہ ملے گا سر جی یہ ہم نائن فٹی بھی دے رہے ہیں نائن فوٹی بھی ہے یہ فائنل پھلے نائن ہندڈ کر دیتے ہیں نائن ہندڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کون سا پڑا ہوا ہے یہ سر جی زیارت کا نام آپ نے سنا تو ہوگا ویسے زیارت ایک ایریا کا نام ہے ویسے ہی یہ ماربل زیارت کہاتا ہے جیسے زیارت کا کہلاتے ہیں یعنی تھنڈا پتر ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ مسجدوں میں زیارت جیسے ہی حضور ہے یہ وہی کوالٹی ہے یہ زیارت کے نام تقریباً تیرا کوالٹی ہیں تیرا ہی ریٹس ہیں لیکن یہ اس کی یعنی تقریباً سیون کوالٹی میں آتا ہے اس کا نام یہ ہم کچھون ٹاپ کے لیے فور ٹھٹی بھی دے رہے ہیں فور ٹونٹی بھی دے رہے ہیں ٹھری نائنٹی فائنل کر دیتے ہیں اب کون سا پتر ہے یہ کون سا ہے وائٹ کلر میں اس کا یہ ہے سپریم وائٹ اس کا اصلی جو نام ہے سپریم وائٹ آئے لیکن اسے ہم عام لفظوں پر وید نام بھی کہتے ہیں یہ زیارت کا سب سے کالٹی والا مہار ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ ایک تو اس کی خاصیت یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی اگر آپ کوئی چیز بھی اس کی بیک سائٹ پہ رکھیں گے لیکن یہ لگتا وائٹ سیمنٹ سے ہے اس کی جو بیوٹی ہے وہ وائٹ سیمنٹ سے نظر آتی ہے تاکہ ہمارا جو فرش وائٹ ہی نظر آئے کیونکہ یہ سمجھ لیں اگر آپ بلیک سیمنٹ سے لگوائیں گے تو بلیک سیمنٹ لگا ہوا نظر آئے گا نیچے فرش کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ہے نا یہ ہم کچن ٹاپ کے لئے سر یہ دے رہے ہیں نائنٹین فٹی بھی دے رہے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی فائنل کر دیتے ہیں اسی کے اندر آتا ہے فرش کا مال فرش کے اندر فورس اتر میں یعنی انڈر چارس اتر ہوتا ہے وہ ہم 340 بھی دے رہے ہیں 320 فائنل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے بلیک گری نائٹ اے پلس کالٹی کا کیا ریٹ چل رہا ہے بلیک گری نائٹ کچن ٹاپ کے لیے کچن ٹاپ کے لیے بلیک گری نائٹ کا ہم کسٹومر کے لیے گنجائش رکھتے ہیں ہالسل ریٹ میں یہ فائنل 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 دے رہتے ہیں 570 بھی دے رہتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں مزید کون سا پتھر ہے اس پتھر کا کیا نام ہے یہ کبرا گری نائٹ ٹھیک ہے کبرا گری نائٹ اس کا جو شیڈ ہے نا شیڈ جیسے اس کا شیڈ ایسے ہے یعنی سمجھ لیں جیسے کوئی یعنی ہم نے کوئی پل ہارٹ پن آئی بھی ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ ایسے لگتے ہیں یعنی جد سے پانی لگ لگ کے کوئی چیز یعنی پل ہارٹ پن نہیں آجاتی کچھ چیزوں پر یہ وہ نظر ویسے آتا ہے لیکن یہ ہے گری نائٹ میں نیچرل پتھر ہے جیسے کدرتی ایک پہاڑ ہے نا یہ وہ چیز ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ سر ہم تقریباً کسٹومر کے لیے 520 بھی کرتے ہیں 500 بھی چارج کرتے ہیں لیکن 548 تک جہاں کسٹومر کا وہاں دے دیتے ہیں اور یہ والا جیس کا بتائے گا ہول سے لیٹ ناظرین یا تمام کے تمام یہ سر 10 براؤن اس کا نام ہے اور یہ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں کچن ٹاپ اور سٹیرز کے لیے اگر فرش پہ ہم یوز کرنے لگے تو یہ بہت مہنگا پڑ جاتا ہے کسٹومر کو نا تو کسٹومر فرش پہ عام کلر یوز کرتے ہیں اور کچن ٹاپ اور سٹیرز کے لیے 10 براؤن گرین آئٹ یہ ایمپورٹیڈ میں آ جاتا ہے یہ ہم ریٹ دے رہے ہیں اس کا تقریباً 1050 مانگ رہے ہیں 1040 دے دیتے ہیں جہاں کسٹومر کا یعنی 130 تک فائنل کر دیتے ہیں چھیک ہے 130 تک فائنل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس اب آیا ہے یہ ایک اور اس کا بتائے گا یہ ریڈ والا جو یہ ریڈش سا لکھ دے رہے یہ کون سا ہے یہ سر ریڈ چیلی گرین آئٹ ہے عام یوز پہ جیسے ہم ریڈ چیلی شاوس نہیں ہوتی یہ وہ کلر ہے جیسے آپ کیچپ کا کلر دیکھ لیں آپ یہ وہ کلر ہے جی ناظرین اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ کلر میں جو ہیں وہ لوگ کچن بناتے ہیں اپنا ریڈ شیٹس لگاتے ہیں تو اس طرح کہ یہ تمام گرین آئٹ یہ والے یوز ہوتے ہیں یہ اکثر سر جی کنٹرالز کیا جاتا ہے جیسے ہمارے اب وال کا کلر وائٹ ہے لوگ چاہتے ہیں اکثر کوئی بلیک یوز کرتا ہے کوئی ڈارک یوز کرتا ہے کچھ کلر کچھ ایسے کسٹومرز بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ کلر دیں یہ کلر ہمیں اچھا لگ رہا ہے لیکن چوائیس تو کسٹومر کی اپنی ہوتے ہیں یہ والا کلر ہم 1050 مانگتے ہیں 1000 اس کے اندر مارجن زیادہ ہوتا ہے 980 بھی ہم دے دیتے ہیں کسٹومرز اور اس کے اب آگے آتے جائیں جل جل دی ہم ناظرین کو باقی بھی تمام دکھا دیں اس کے ساتھ والا یہ والا دکھا دیں یہ اس کا کیا نام ہے اور ریٹ کیا ہے یہ سر جی اوبا توبا ایک گرین آئٹ نام ہے اس کا یہ ہم کسٹومرز کو مشورہ دیتے ہیں یعنی والس کے اندر یعنی کوئی کنٹراؤس کرواتے ہیں یعنی ٹائلز کا کلر جیسے وینز والا ہو اس کے ساتھ بہت پیاری نظر آتی کیونکہ اس کے اندر بلیک کے اندر دیکھیں نا لیمن شیڈ پیل ہو رہا آپ کو لیمن شیڈ جو کلر ہے اس کی بیوٹی ہے یہ کسٹومر ہے نیچر لیکن بہت پیارا لگتا ہے اب اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں بلیک کے اندر کوئی شیڈ چاہیے بلیک جیسے پلین بلیک ہوتا ہے اس کے اندر میں کوئی شیڈ چاہیے جیسے یہ شیڈ دیکھ رہے ہیں اس کا آپ کتنا پیارا لگ رہا ایسا لگ رہا ہے لیمن ڈوٹس چلتے ہیں اس کے اندر وہ اکثر کسٹومر ٹائلز کو پر ڈیبینڈ کرتا ہے ٹائلز کی جیسے وینز ہوتی ہیں اس ٹائپ یعنی لوگ گرین آئٹ یہ یوز کرتے ہیں یہ سمجھ لیں سر جی ہم 1180 مانگتے ہیں 1150 1140 تک دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ جو وائٹ والا بہت زیادہ چلتے ہیں آرٹیفیشل وائٹ ناظر نہیں ہوتا ہے یہ کچنز میں بہت زیادہ چلتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے ریٹ پہلے ہوتا ہے سر جی یہ 850 بھی ہے اس کا ریٹ اس کے اندر دو کالٹیز ہیں اس کے اندر یہ سنو وائٹ آرٹیفیشل میں آتا ہے یہ والا سر جی جو ہے نا انڈین گرین اس کو کہتے ہیں ناظرین سارے میں پہلے بھی لیکن امیر کے موز سے ہم سنا چاہیں یہ سر جی انڈین گرین ہے اسی کے اندر ایک ایشن گرین آتا ہے وہ تھوڑا لائٹ کلر میں آ جاتا ہے یہ ڈارک میں ہوتا ہے لیکن اکثر کسٹومر چوائس میں اسی کو ہی رکھتے ہیں اس کا تھوڑا ریٹ زیادہ ہے لیکن اس کی بیوٹی جو ہے نا ڈارک کلر لیکن بیوٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے یہ سر جی یہ ہم دے رہے ہیں 1180 دے رہے ہیں 1170 1150 جہاں کسٹومر کے یعنی دے دیتے ہیں ہم کسٹومر کو مناسب ریٹ میں جی ناظرین یہ تھے آج کے تمام کے تمام ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام گرین آئٹ ہم نے آپ کو یہاں سے شروع ہو کے یہاں سے ہوتے ہوئے چتنے گرین آئٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو چل رہے ہیں جو نیشنلی چل رہے ہیں تمام کے ریٹ بتایا کر آپ نے کچن جو ہے وہ بنوانا ہو